ایکسرسائز 6.3 ٹرائنگل چپٹر سکس کلاس ٹرین ٹھیک ہے نا اسٹیٹ وچ پیرس اف ٹرائنگل سن فگر 6.34 بتاؤ کون سی پیر ٹرائنگل کی فگر میں آر سیملر سیملر ہے اور یہ جو خالی جگہ چھوڑی ہے میں نے اس میں بہت سارے لکھا ہوا ہے اس میں کیا کہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ write the similarity criterion used by you جو تم نے اس میں similarity کا criteria لگایا نا وہ بتاؤ and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form اور کیسے لکھو جو triangle similar ہے نا انہیں symbol کی form میں لکھو یہ تو تمہیں لکھنا آتا ہے triangle ABC is similar to triangle PQR ایسے لکھو بتاؤ یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے چلو پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں تین rules سیکھے تھے similarity کے تین rules سیکھے تھے اس میں کیا کیا تھا SSS یعنی کہ ایک triangle کی side اٹھاؤ اور دوسری triangle کی side اٹھاؤ ratio لے لو ٹھیک ہے پھر ایک triangle کی دوسری والی side اٹھاؤ اور دوسرے والی triangle کی بھی دوسری side اٹھاؤ ان کا ratio لے لو ٹھیک ہے پھر triangle کی تیسری side اٹھاؤ اور دوسرے والی triangle کی بھی تیسری side اٹھاؤ اور ان کا ratio لے لو پھر انہیں چیک کرو وہ تینوں برابر ہیں اگر برابر ہیں تو ٹرائنگل سیمیلر ہے تو اس کو کہتے تھے ہم سائیڈ 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 کا اور جب ہم اینگل 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 کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اینگل ایکول ہونی چاہیے ایک ٹرائنگل کا ایک اینگل دوسرے والے ٹرائنگل کے ایک اینگل کے برابر ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ آ جاؤ اس کوئیشن میں دیکھو اسی اسی یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ ایک ٹرائنگل کے اس کا ایک اینگل اسی اس کا ایک اینگل اسی اس کا ایک اینگل ساٹھ اس کا بھی ساٹھ اور جو تیسرا والا یہ چالس یہ بھی چالس تو تینوں اینگل سیم ہو گئے تو یعنی کہ یہ جو ٹرائنگل ہے نا یہ سیمیلر ہیں therefore ٹرائنگل اے بی سی is similar to ٹرائنگل پی کیو آر کون سا کریٹریہ یوز کر رہا ہم نے بائی اینگل 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 پروپرٹی ہم نے اس چیز سے برو کر رہا ہے کہ ٹرائنگل اے بی سی is similar to ٹرائنگل پی کیو آر اکھے اکھے بائی اب بڑھتے ہیں آگے ٹھیک ہے آگے والے میں کیا ہے آگے والے میں دیکھو اینگل تو دیئے ہوئے نہیں ہے تو اینگل تو بھول جاؤ تم اینگل کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دو اکھے اب بات کرو صرف سائیڈز کے ریشو کے بارے میں یہ والا اب مجھے بھی ایک بات سکھاؤ تم سمجھاؤ کچھ بھی کرو مجھے ایک چیز دیکھو یہاں سے سائیڈز کا ریشو اے بھی دیکھو اور کیو آر کو دیکھو کیو آر اپون اے بھی کرو کیو آر اپون اے بھی کرو تو کیو آر کیا ہے چار اور اے بھی کیا ہے دو کتنا آیا دو ٹھیک ہے اب زرہ کیا کر دو یہ اور یہ تو کلی اب یہ والی اور یہ والی بھی کرو چلو کرو یعنی کہ پی آر اپون بی سی یہ پانچ ہے اور بی سی کیا ہے ڈھائی ڈھائی یعنی ٹو پنٹ فائی تو دو آیا یعنی یہاں بھی دو آیا ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر کچھ کچھ آنے والا ہے یہ بھی دو اس کا ریشو بھی دو اب تیسری والی سائٹ اس ٹرائنگل کی تیسری سائٹ یہ اس ٹرائنگل کی تیسری سائٹ یہ ان کو بھی اٹھا لو پی کیو ڈیوائیڈ بائی اے سی یا سی اے ٹھیک ہے پی کیو کیا ہے چھے اور سی اے کیا ہے تین تین دونی چھے تو دیکھو میرے بھائیو اب اس کی سائٹ اور اس کی سائٹ ایکول یہ سائٹ اپون یہ سائٹ ایکول ٹھرڈ سائٹ اپون تھرڈ سائٹ ریشو سیم آیا یعنی ابھی جو بتایا تھا اس 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 تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونے ٹرائنگل سیمیلر ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں دیئر فور دیئر فور ٹرائنگل اے بی سی اس سیمیلر ٹو ٹرائنگل پی کیو آر ٹھیک ہے بائی کونسے کرائٹیریہ ایس 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 سائٹ 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 پروپرٹیس ہے یا کرائٹیریان جو بھی تم کہہ دو ٹھیک ہے جو تمہیں آسانی سے نکل جائے تمہارے موہ سے تھرڈ کوئیشن پہ آ جاؤ فٹا فٹ تھرڈ کوئیشن کیا کہتا ہے سیم اس میں بھی سائٹس دی ہوئی ہیں اس میں کوئی انگل کا کھیل وغیرہ تو کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے تو سائٹس دیکھو ریشو بنانے کی کوشش کرو برابر سا برابر بنانے کی کوشش کرو جیسے سپوز کرو دو یہ چار ہے اس کو میں نے اس سے ڈیوائیڈ کرا دو سے یعنی کہ چار بٹا دو دو آ گیا اب پانچ کو تین سے کر لیا ٹھیک ہے یہ اس سے اور یہ والا اس کو پانچ بٹا تین تو یہ ہو جائے گا کچھ اور آئے گا دو تو آئے گا نہیں ون پوئنٹ سمتھنگ آئے گا تیسے ون پوئنٹ سکس اب تم یہ یہ دیکھو یار میں ریشو کیسے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں میں سائٹ کون سی لے رہا ہوں میں سائٹ ولٹی سیدھ نہیں لے سکتا جیسے ٹرائنگل کیا ہے اے پی ایم پی ایل ہے ایم پی ایل وہ ٹرائنگل ہے ڈی ای ایف ڈی ای ایف تو اگر میں ریشو ایسے لوں گا نا ایم پی کا ریشو ڈی ای سے لوں گا تو پھر میں لوں گا پی ایل کا ریشو ای ایف سے اور ایل ایم کا ریشو ایف ڈی سے ٹھیک ہے ایسے نہیں کروں گا میں کبھی الٹا سیدھا ریشو لے لو جیسے اس کا لے لیا اس کے ساتھ ایم پی کا ای ایف کے ساتھ لے لیا ایسے نہ لو جب ایک order بن جائے نا تو اسی order میں ریشو لینے چاہیے ہیں تو اس میں تو ویسے بھی کسی order میں بھی لے لو تم سیم آئی نہیں رہا ریشو ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ اور پانچ کا combination بیٹھ رہا اور دو چار کا یا دو چھے کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ similar نہیں ہے not similar آجاؤ question number 4 پہ اسے اوپر کلنے تھوڑا سا یہ لو اب دیکھو جب یہاں ایک angle دیا ہے اور دو sides دی ہوئی ہیں یہاں ایک angle اور دو sides تو ایک یہ بھی property ہوتی تھی side angle side کی side angle side ہم کیا دیکھتے تھے ایک side ہو اور ایک triangle کی side اور دوسرے triangle کی side اس کا ریشو اور ایک triangle کی دوسری side اور دوسرے والے triangle کی دوسری side اس کا ریشو اور ان کے بیچ میں جو angle ہو وہ سیم ہو بیچ کا angle سے ہونے چاہیے سیسے سپوز کرو یہ لو یہ mn اور یہ pq ٹھیک ہے میں نے کیا کرا pq کو divide کرا mn سے pq پانچ ہے اور mn ہے ڈھائی کتنا آیا دو آیا اب بیچ میں angle 70 ہے چلو بیچ میں angle یہ رہا 70 اب یہ بچی اور اس کی یہ والی qr کو divide کرو qr divided by کس سے ml سے qr ہے 10 اور ml ہے 5 یہ دو یعنی یہ ریشو تو آگیا سیم یہ والا آگیا pq upon mn equal to qr upon ml دیکھو pq upon mn اور qr upon ml یہ دونوں side آئی ہیں یہ دیکھو ان کو dark کر لو dark کرنا کیوں ضروری ہے اب بھی بتاتا ہوں اب ہم نے یہ line dark کر لی تو ہم صرف ان دونوں کے beach کا angle دیکھیں گے یہ والا angle نہیں دیکھیں گے ہم یہ یہ اس لئے dark کرنا ضروری ہے side angle side beach میں ہے یہ والا angle ٹھیک ہے تو ان کے beach کا angle دیکھو اس والے اس والے side کے beach کا angle کیا ہے 70 اور اس کے اور اس کے beach کا angle کیا ہے 70 therefore by s a s side angle side criteria criterion mh lig دو criterion triangle 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 m کیا ہے mnl is similar to triangle qr qpr ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے چلو اب اگلا question پہا جاؤ یہ والے question تو ہم کرتے جا رہے ہیں بہت ہی آسان لگ رہے ہوں گے اس time تمہیں 10 منٹ سے کمی بھی سارے question ختم یہ ٹھیک ہے اب اس میں آجاؤ دیکھو ایک چیز دیکھو یار یہ والی side اور یہ والی side اس کے بیچ کا angle اسی ٹھیک ہے یہ والی side اور یہ والی side اس کے بیچ کا angle اسی لیکن یہ کچھ نہیں دیا اس نے دیا صرف یہ اور یہ والی side اس کے بیچ کا angle بھی نہیں دیا تو جب اس کے بیچ کا angle ہی نہیں دیا مجھے یہاں والا تو میں کیسے جز کروں گا میں جزی نہیں کر سکتا similarity اگر یہ اسی دے دیتا تو 6 ہونے کے بعد آتا 2 تو یہ triangle similar ہو جاتے لیکن یہ والا angle نہیں دے رکھا مجھے یہ اسی ہے ایک دماغ لگاؤ اگر یہ اسی ہے تو یہ والا angle بچے کچھ کتے ہوں گے تو کچھ نہیں بتا یہ اسی ہو چاہیے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ triangle abc is not similar is not similar to triangle to triangle def اوکی چلا آگے بڑھو مجھے یہ چیز دیکھو ایک angle کیا ہے 70 اور دوسرا والا کیا 80 تو مجھے ایک چیز پتا ہے اگر میں کسی triangle کے تینوں angle کو برابر دکھا دوں تو وہ triangle similar ہوتے ہیں ٹھیک ہے 80 اور 70 کیا ہوگا 1500 اور triangle کے تینوں angle کا sum کتہ ہوتا 180 تو 180 میں سا مائنس کرو کتہ 70 اور 80 500 یعنی کہ 30 degree تو یہ angle آیا 30 degree لیک دو اب اس angle پہ آجاؤ 80 اور 30 110 اب اس کا 30 angle نکالو 180 میں سا مائنس کر گئے تو کیا آیا 70 یہاں لکھ دو 70 اب دیکھو تینوں angle برابر ہے یا نہیں angle 70 اس کے برابر angle 80 اس کے برابر 30 اس کے برابر therefore AAA criteria by AAA criteria triangle DEF is similar to triangle PQR ٹھیک ہے بتاؤ کتھ ہلوہ سا question ہے similarity کا لیکن اس سے تمہارا دماغ کھل گیا ہوا سے similarity کریر ہوگی ہوگی تمہاری کہ similar تینوں طریقے سے کر لو side 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 angle 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 side angle side side angle side میں جو ہے نا ہم بیچ والے angle لیکھیں دونوں side کے یہ تھا اس میں main point انی نے similar کر کے آجاتے اگر کوئی نیا بندہ ہوگا تو انہیں similar کر دے گا اس والے کو دھیان سے